بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہیل کیر چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیری سیپ سیرپ کے حوالے سے تو کیری سیپ سیرپ میں تین فارم آتے ہیں کیپسل فارم ہے ٹیبلیٹ فارم ہے اور سسپینشن فارم ہے تو آج ہمارے پاس سسپینشن ہے تو آج ہم سیرپ کے اوپر ایک ریوو کریں گے تو آپ کا کمتی ٹائمز آئے کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہنے چھوٹ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کیری سیپ کے اگر ہم ڈیٹیئیڈ یوز اس کی بات کر لیں کہ اس کو کن کنڈیشن میں بچوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس سیرپ کو گلے کی جو بیماری ہیں گلے میں انفکشن ہو جائے گلے میں ممس وغیرہ ہو جائے تو اس میں اس کو استعمال کراتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں لور ریسپائرٹی انفکشن میں اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پرانچائٹس میں اگر آپ کو انفکشن ہو جائے سانس کی نالی میں اگر بچوں کو تکلیف ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر سانس میں اور چیس انفکشن ہو جائے اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پی نمونیا میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بچوں کو ساز کی بیماری یا اچھے سے انفیکشن ہو جائے اس میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو اوٹائٹس میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ بچوں کے کان میں انفیکشن ہو جانا کان میں سے پس کا آنا یا بلڈ کا آنا تو اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے مزید ڈیٹیل میں بات کر لیں کہ اور کن کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو یو ٹی آئی میں استعمال کرتے ہیں یورین ٹریک انفیکشن میں یعنی کہ پشاپ کی نالی میں اگر انفیکشن ہو جائے مسانے میں اگر انفیکشن ہو جائے اور اس کے لاؤں کا پشاپ جل جل کے آتا ہے جلن ہوتی ہے بچوں کو تو اس میں بھی اس کو استعمال کراتے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیل یوزیز تھی اگر ہم اس کی سائیڈ ایفٹس کی بات کر لیں تو اس کی سائیڈ ایفٹس یہ ہے اگر ہپر سنسیٹیف پیشنٹ ہے اگر اس کیری سیرپ سے اگر بچوں کو ریاکشن یا ایلیزی ہوتی ہے تو اس کو ارگی سے استعمال نہیں کریں دوکٹر کی حداد کے مطابق استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی فارما اس کی اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لیں تو سائیڈ ایفٹس کی بات کر لیں تیر ایڈ سسپینشن یہ ایک کیری سیپ کا فارمولا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پر فائف ایمل میں ہنڈڈ ایم جی سائیڈ ایفٹس کی موجود ہے تیٹی ایمل میں یہ دستیاب ہے سپورڈر فرم میں آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی فارما کی بات کر لیں تو آپ یہ سامی فارما کی پروڈکٹ ہے یعنی منٹی نیشنل فارما ہے سامی اس کی ایک پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی مزید معلومات کر لیں کہ ریوو کر لیں اس کی پرائز کیا ہے تو میں آپ کو اس کی پرائز بتا دیتا ہوں بہت اچھے پرائز میں دستیاب ہے دو سو پندرہ روپے میں ہر میڈیکل اسٹور میں دستیاب ہے تو اس کی سائیڈ فیگرو بینیفٹس کی بات تو ہو گئی ہے اور اس کی اگر ہم دوست کی بات کر لیں کہ اس کو بچوں میں کن کنڈیشن میں استعمال کراتے ہیں تو بچوں میں اس کو استعمال کراتے ہیں چلڈرن میں ایک سے چار سال تک کے بچوں کے لیے ایک چمچ روزانہ پانچ سے نو سال تک کے لیے بچوں کے لیے دو چمچ روزانہ اور دس سے بارہ سال تک کے بچوں کے لیے تین چمچ دن میں ایک مرتبہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی ریویو ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے آج سے کے لیے اتنی تا اللہ حافظ ملیں گے